دینے گرامی میں ایک روایت کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میدانِ کربلا کا اتنا عظیم مارکہ شروع ہو رہا ہے ہاں چاند رات ہو گئی ہے میں بھی ایک دو ہفتے پہلے کربلا سے آیا ہوں تیاریاں شروع ہو چکی تھیں عجیب و غریب ایک ماحول تھا جب کوئی کربلا جاتا ہے نا تو دل وہی رہ جاتا ہے پھر آنکھوں کے سامنے کربلا چلتی رہتی ہے اب جملوں کو سنیں گے آپ کے سامنے پیش کروں ہر امام نے یاد کیا ہے میدانِ کربلا کو امامِ رضا علیہ السلام ریان ابن شبیب کے ساتھ بیٹھے ہیں امام کے بہت ہی قریبی مستند ترین روایات میں سے روایت سے ہمارے ہاں مسائب پیشات میں نے گزرشتہ پرست پیش کی ہو ریان ابن شبیب الوقائے والحوادث مرہم ملبوبی نے وہاں پہ لکھا اس روایت کو کہ ایک مرتبہ ریان ابن شبیب کہتے ہیں میں امام کی بارگاہ میں پہنچا دیکھا مولا زار و قطار گریہ کر رہا ہے اس طرح سے رو رہے ہیں کہ مولا کی ریش مبارک تر ہو چکی ہے داڑھی آنسوں سے بھر چکی ہے میں نے کہا مولا کیا بات ہے اس طرح سے کبھی آپ کو روتے نہیں دیکھا اس طرح سے آپ رو رہے ہیں جیسے بچے روتے ہیں ماں کو یاد کر کے تو مولا نے کہا یبن شبیب اے شبیب کے بیٹے تمہیں نہیں معلوم محرم شروع ہو گیا تمہیں نہیں معلوم ہمارے جد کی شہادت کے دن آگئے ہیں کہا میں فوراں تڑپنے لگا کہا مولا میں نے بھی چاند نہیں دیکھا تھا روایت تو لانی ہے جملے کو سنیں گے کوشش کیجئے کہ ہر آنکھ میں آنسو ضرور آئے ہیں معالم مجلس مسائب مجلس ہوتے ہیں کہا مولا میرے ذہن میں نہیں تھا کہ محرم شروع ہو گیا تو مولا نے روایت تو لانی ہے مولا نے جملہ کہا کہا یبن شبیب ان کنتا باقین علا شئین فبکل الحسینہ اے شبیب کے بیٹے اور اگر کبھی بھی رونا آئے کسی بھی بات پہ اپنے ہی مسائب پہ رونا آ رہا ہو تو اپنے غم کو بھلا کے میرے جد حسین پہ رو رہا کہا میرے جد حسین وہ مظلوم امام ہیں کہ جب بھی میری فپیاں ان پہ روتی تھی انہیں تازیانے مار کے چپ کرا دیا جاتا کہا یبن شبیب اِنَّهُ قُتِلَ خَلْقَوْشِ کہا میرے جد حسین کو ایسے زبا کیا گیا جیسے ایک گوسون کو زبا کیا جاتا عجلوکم اللہ مجھے معاف کیجئے کہ سخت جملے پیش کرنے والا عجلانے کے رامی مولا فرماتے ہیں آنٹھ میں امام مستند ترین روایات میں روایت پہ کوئی شک نہیں ہے علماء نے بڑی بحثے کی ہیں مولا نے یہ الفاظ کی پیش کیے مولا نے کہا میرے جد حسین کو ایسے زبا کیا گیا جیسے ایک بھیڑ کو زبا کیا جاتا تو اب ریان ابن شبیب پوچھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں مولا کیا پانی پلا کے زبا کیا گیا تھا کیا خنجر کو تیز کر لیا گیا تھا زبا کرنے سے پہلے آپ نے دیکھا ہے ابھی عید الہضہ گزری ہے جب بھیڑ یا بکرے کو زبا کرنے لگتے ہیں نا تو دوسرے بھیڑ بکریوں سے چھپا لیتے ہیں دوسرے جانور کے سامنے زبا نہیں کرتے کہا مولا کیا آپ کے اہلِ بیت سے چھپا کے زبا کیا تھا ایک مرتبہ امام رضا ترپنے لگے بلند آباسر ہونے لگے کہا نہ پانی پلایا نہ خنجر کو تیز کیا نہ میری خوبی ستر قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی ان کے سامنے پردہ کیا کہا مولا جب یہ کوئی چیز نہیں تو پھر کیوں کہا آپ نے علماء بڑی بحث کرتے ہیں کیوں کہا کہ جیسے ایک گوزفن کو زبا کرتے ہیں جیسے ایک بھیڑ کو زبا کرتے ہیں آپ نے دیکھا جب کوئی آدمی بھیڑ کو زبا کر رہا ہو تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا کوئی نہیں کہتا مت زبا کرو مت مارو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا مولا امام اللہ کہتے ہیں جب میرے جد حسین کو مارا جا رہا تھا کوئی روکنے والا نہیں تھا سب کہتے تھے جلدی مار دا حسین کو ایک مرتبہ میں داد کرپنا میں زلزل آنے لگا ایک بی بی گھرکہ سر پہ لے کے خیمے سے بہر آئی دونوں ہاتھ سر پہ رکھے ایک مرتبہ ابھی بھی فرما دیئے میں نے چاروں طرف دیکھا مجھے میرا بھائی نظر نہیں آیا میں نے دیکھا ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہے سر سے لے کے پاؤں تک زخم ہے میں نے تڑک کے دیکھا چاروں طرف سے لوگ تیر مار رہے تھے جسے تیر نہیں ملتا تھا وہ نیزہ مارتا تھا جسے نیزہ نہیں ملتا تھا وہ تلوار کا وار کرتا تھا جسے کچھ نے ملتا تھا وہ پتھر مارتا تھا بی بی فرما دیئے میں نے گھبر آنکہ کہا آنتا آخی کیا آپ میرا بھائی حسین ہے کہ میرے بھائی نے یہ نہیں کہا ہاں یا نہ ایک مرتبہ مجھے دیکھا کہ یا زینہ اردائی علی الفستا اردائی علی الخیاب زینہ الخیامے میں پاپس چلی دوں ابھی جب شمر میرے سینے پہ سوار ہوگا